اسلام علیکم میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسافر ہوں یاروں آج کے دن کا ہمارا ٹاپک ایک ایسا کنٹری ہے جس کی زمینی سراد بھی یورپ سے ملتی ہے یورپ کے بہت اہم کنٹری اور شانجنزون میں واقعہ سپین سپین سے اس کی زمینی سراد بھی ملتی ہے اور نقشے میں گوگل میپ میں آپ دیکھیں گے تو یہ کنٹری سپین کے بلکل سامنے واقعہ ہے شمالی افریقہ میں واقعہ یہ کنٹری جس کی لینگویج عربی ہے لیکن اس کی سیکنڈ لینگویج جو ہے وہ فرنچ بھی ہے اور سپینش بھی جو ہے بولی جاتی ہے تو آج بات کرتے ہیں مراکش کے بارے میں ایکچلی مراکش جو ہے وہ سٹی ہے اس کا لیکن زیادہ تار پاکستانی سپیشلی جو ہے وہ مراکش کے نام سے ہی جانتے ہیں جبکہ اس کنٹری کا نام ہے مراکو تو مراکو جو ہے وہ بڑا ایک جیغرافیای لحاظ سے جو ہے بڑے ایک اہم جگہ پہ واقعہ ہے اس کی جیغرافیای اہمیت ہے اور یہاں پہ فرانس نے بھی حکومت کی ہے اور آہ سپین نے بھی حکومت کی ہے ایک ہی سال میں اس کنٹری نے آہ جو ہے دونوں ملکوں سے ازادی اصل کی آہ اور اس کی ازادی میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ پاکستانیوں کو بڑی ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آہ جو ہے پاکستان نے آہ اس کی ازادی کے لیے اس کے لیڈر کو اپنا پاسپورٹ آفر کیا اور اس کے پاسپورٹ پاکستانی پاسپورٹ سے اس آہ کنٹری کی ازادی کا سفر جو ہے وہ کہلیں آپ کے شروع ہوا اسی کے لیے یہ لوگ پاکستانیوں کو بڑی ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں نائنٹین فیفٹی ٹو جب آہ اس کے قوم مزیدہ میں جو اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا تو ان کے ایک لیڈر تھے اس وقت یہ اس پہ فرانس فرانس کا قبضہ تھا تو ان کے لیڈر تھے احمد بلفرج احمد عبدالسلام بلفرج ان کا پورا نام تھا تو انہوں نے اسمبلی میں قوم پیدا کی اسمبلی میں بات کرنے کی کوشش کی اس کی ازادی کے بارے میں تو جو فرنچ نمائندہ تھا اس نے ان کو ٹوک دیا کہ یہ ہماری کلونی ہے تو آپ یہاں پہ ہمارے خلاف بات نہیں کر سکتے اسی رات پاکستانی جو صاحب زفراللہ ہاں اس وقت پاکستانی وزیر خارجہ تھے ان کو بڑا اس ان کے جو ہے حت اکمیز روئیے کی وجہ سے فرنچ جو آمبیسیڈر تھا یا نمائندہ تھا اس کی روئیے سے بڑا دکھ پہنچا تو انہوں نے احمد بلفرج سے بات کی اور اس کو نیشنلٹی آفر کی اور نیو یارک میں واقعہ جو پاکستان کا کونسل خانہ ہے وہ رات کو کھلوا کر اس کونسل خانے سے احمد بلفرج کو پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا گیا تو اس پاسپورٹ کے تھرو جو نیکسٹ جو ہے وہ انہوں نے پاکستانی چیئر سے قوام متحدہ میں خطاب کیا اور اپنی ازادی کی آواز بلاند کی تو جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے پاکستانی جو ہے وہ پاسپورٹ اپنے دفتر میں وہ لگا کے رکھا اور ہر آنے والے جو ہے وہ بندے کو بتاتے تھے کہ اس پاسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا کنٹری ازاد ہوا ہے تو بات کرتے ہیں آہ مراکش کے ویزے کے بارے میں یہاں پہ جو ہے بہت سارے ایجنٹ جو ہیں سپیشلی ڈنکیوں والے ایجنٹ جو ہیں وہ لوگوں کو آہ لے کے جاتے ہیں جو مراکش سے مختلف سٹیز سے یا مختلف کنٹریز سے جو لوگ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ان کو وہاں سے ایک سپین سپین کا ایک شہر ہے سیوٹا وہ مراکش سے یا مراکش سے وہ سیوٹا میں جو ہے وہ ان کو داخل کرتے ہیں ڈنکی کے ذریعے لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ابھی تو بہت مشکل ہے بہت تیز جو ہے وہ آہ سان نہیں رہا ہے پہلے کافی شپ آپ جانے کے آپ سمجھے یہ کہ یہاں پہ جو ہے ان کی سپین اور مراکو کی جو ہے وہ سمندری ان کا فاصلہ جو ہے تقریباً آہ چودہ پندرہ کلومیٹر ہے تو وہ اس وقت جو ہے وہ ایجنٹ جو ہے بہت سارے لوگوں کو لے جاتے تھے پہلے جو ان سے پھر وہ کشتیاں بنواتے تھے پھر ان کشتیوں میں ہی ان سے ٹریول کراتے تھے کچھ بہت ساری کشتیاں جو ہیں وہ اسے ڈوب گئیں اس طرح کافی لوگ جو ہے وہ آہ جان سے گئے اور اس کے علاوہ جو وہاں سے کنٹینرز وغیرہ جو ہے آفیشلی جو موو کرتے ہیں ان کی کانسا بلانکہ جو ہے سب سے بڑی بندرگاہ ہے مراکش کی مراکو کی وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں آفیشلی کنٹینر وغیرہ آہ سپین میں تو کافی سارے ایجنٹ اس کے تروں ان کنٹینروں میں لوگوں کو ڈال کے جو بارڈر کراسٹنگ یا آہ انسانی سمگلنگ کرتے تھے تو پہلے وہ جانے دیتے لیکن کچھ عرصہ جو ہے اس کے بعد ان میں وہ وہاں پہ کنٹینر کو وہ چیک نہیں کرتے تھے کرنٹ لگا کے کنٹینر کو بس جو لگاتے تھے اور جو بھی ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کرنٹ میں تو پھر وہ بندہ بچنے والا نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح اپنی جان سے گئے آہ لیگلی اگر اس میں بات کریں اور ویزے کے والے سے بات کریں تو اس کا ویزا جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں اسلام آباد میں اس کی امبیسی ہے اور اس کراچی میں کونسل خانہ ہے تو ان دونوں جگہوں سے آپ اس کا ویزا لے سکتے ہیں ویزے کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بہت آسانی سے یہ ویزا دے دیتے ہیں لیکن ڈاکومنٹس جو ہے وہ اس کی ویزا فیس دو سو مراکن درم ہے جو پاکستانی روپے کے مقابلے میں اکیس روپے کا ایک جو ہے درم بنتا ہے ویدن ایٹ ٹو ٹین ورکنگ ڈیز جو ہے وہ ویزا ایشو کریں گے آپ کو تو آپ کو کال کریں گے آپ جا کے اپنا ویزا کلیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں بیسی کا اڈریس وغیرہ فون نمبر ایمیل وغیرہ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی مینشن کر دوں گا تو آپ ایزیلی اس کنٹری کا ویزا لے سکتے ہیں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اللیگل جانے کی جو ہے وہ سپین کی طرف یہ کوشش نہ کریں ابھی بہت سختی ہے اور وہاں پہ جو ہے کنٹینر کو کرنٹل گا کے تو چیک کرتے ہیں جس میں بچنے کے چانسے جو کم ہوتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ سلام علیکم